بسم اللہ الرحمن الرحیم بچیوں کے سکول میں نہ کوئی واش روم نہ ڈیسک نہ وغیرہ موجود ہیں بچیاں فرش پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں گرز پرائمری سکول تمام سہولیات جس میں پینے کا پانی بچیوں کے لیے واش روم بیٹھنے کے لیے دیگر سہولیات کا فقدان ہے جس پر نصیر احمد بہرانی شوکت علی بہرانی احسان خان بہرانی نے کہا ہے کہ ہماری ڈی سی چنڈرولہ یار اور دیگر متعلقہ داروں سے اپیل ہے کہ ہمارا گاؤں لال فقیر بہرانی کے سکول میں تمام سہولیات فرہم کی جائیں بس صورت دیگر احتجاج کیا جائے گا وزیر آباد سے محمد اسنین کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقہ محلہ محمد پورا میں رفائی سبتال کے نکاسی آپ کے لیے ناکس انضامات کی وجہ سے گٹروں کا پانی اُبل کر رہائشی کولونی کے اندر گلیوں میں کھڑا ہونے سے پیدا چلنے والے راہگیروں کو سخت مشکلات کا سامنا اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دھونکل روٹ پر واقعہ رفائی سبتال جس کے گٹر اکب جانب رہائشی عبادی محلہ محمد پورا میں بنائے گئے ہیں جن کے نکاسی آپ کا بہتر بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز گندہ تافن زدہ پانی اُبل کر باہر ہمارے گھروں کے سامنے گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سخت بدبو اور کیچر سمیت وہاں سے گزنا دشوار ہو جاتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ماں مقدس میں سہری کے وقت عبادات کے لیے مساجد میں جانا ہوتا ہے خبر شامی کرتے ہیں حافظ آباد سے ڈسٹرک ریپورٹر چمن آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد زل انتظامیہ کی جانب گران فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری حافظ آباد مہنگے دامو اشیاء خردنوش فروخت کرنے پر تین سو اکاون دکانداروں کو نو لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ڈپڈی کمیشنر سندہ سرشاد مہنگے دامو اشیاء خردنوش فروخت کرنے پر چھے دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ڈپڈی کمیشنر سندہ سرشاد نے سبزی منڈی کا دورہ کیا ڈپڈی کمیشنر نے سبزیوں اور پھلوں کی نلامی کی عمل قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا رمضان مبارک میں مہنگے دامو اشیاء خردنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی خبروں کے سسلے کو آکے بڑھاتے ہوئے خبر شامع کرتے ہیں فاظر پور سے ہمارے بیورو چیف شوکتل اشاری کی رپورٹ کی مطابق راجنپور زلا راجنپور خوبصد بنانے کیلئے تمام وسائل خرج کیے جائیں شہروں میں سیورج گلیاں اور نالیوں کی صفائی کے لئے بھرپور کام جاری ہے ہمارے رمضان کے دوران تمام ملازمین دن رات شہروں کی صفائی کے لئے کوشہ ہیں عوام ملازمین کے ساتھ بھرپور تعاون کرے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو علی عاطف خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ورحم نواز شیف کی حدایت پر صاف ستھرا پنجاب اور دہی علاقوں میں گاؤں چمکیں کے پروگرام کے تحت اب بقائدگی سے گلیوں اور نالیوں کی صفائی کرائی جاری ہے اور صفائی مہم برپور انداز میں کامیابی سے جاری ہے اور تمام یونین کونسلز میں آرزی سیکٹری ورکر لگائے گئے ہیں جو صفائی ستھراہی کے کاموں میں مصروف ہیں اور دہاتوں میں صفائی ستھراہی کے کاموں پر دوجہ دینے سے بیماریاں ختم ہوں گی اور علاقے سکورہ کرکٹ اٹھایا جارہا ہے اور کوٹلا نصیر کے گرد و نواب میں صفائی اور ستھراہی کے لیے سرکاری مشینری لگا دی گئی ہے ہیمیا خان میں خواجہ فرید کالج میں فرید میرا کائنکات ہوا جس میں طلبہ طلبات نے سندھ پنجاب بلوچستان کشمیر مارواری اور سرائکی کلچر کو اپنے انداز میں پیش کیا تفصیل سردار جامر ابنواز کی رپورٹ میں نوجوان نسل کو اپنی مقامی روایات اور ثقافت سے روشناس کروانے کے لیے گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رہیمگر خان میں فرید میلے کا انعقاد ہوا جس میں طلبہ اور طلبات ثقافت کے رنگ میں رنگیں نظر آئے کسی نے بلوچی لباس زیرتن کیا تو کسی نے سرائکی کلچر کو پرموٹ کیا جبکہ مارواری کشمیری اور سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے روایتی جمر کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے کو ملا وہ نئی نسل جو ہے وہ اس کلچر سے جو ہے وابستہ ہوگی اور اسے دیکھے گی اور اسے جو ہمانگی ہے جو اس وقت ملک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کی طرف آگے بڑھیں آگے مل کر ملک کو آگے لے کے جائیں وہ اسی طرح کے کلچرل فیسٹیول سے ہم جو ہے ان کو روحے کار لاسکتے ہیں سابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم سابی سرگرمیوں کا احتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے فارقل تحصیل بچے ایک کامیاب اور ذمہ دار شہری جو یہاں کے کلچرز ہیں وہ بھی اور جو ہمارے پاکستان کے کلچرز ہیں جو سبھی ملکے ہمارے پاکستان کو خوبصورت بناتے ہیں وہ جاگر کیا جائے میلے میں ثقافتوں سے مطلق ان کی روایتی جھمر اور ان کے پہناوے کھانے پینے اور شادی بیعہ کی رسمیں اپنی اصل حالت میں پیش کر کے طلبہ نے شرکہ سے خوب داد اصول خبر شوامی کرتے ہیں ناروال سے بیرو چیف آفیس عباس حیدر سے ڈی پیو ناروال رانہ طاہر ایمہ خان کی سربراہی میں ناروال پوریس کا سمائے دشمی ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر کی نکرانی میں ایسے چوتھانا صدر ناروال نے منشیات فروش و نجائز اسلاح ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنامے زمانہ منشیات فروش کاشیف مسیح اور دو نجائز اسلاح ہولڈرز کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے ایک ہزار اکسو بیس کرام چرس اور دو پسٹل تیس پور برامت کر لیے ڈی ایس پی زفروال کی نکرانی میں ایسے چوتھانا زفروال نے منشیات فروش و نجائز اسلاح ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں دو منشیات فروش جبکہ نجائز اسلاح ہولڈرز ملزمان کے قبضہ سے ایک ہزار پانسو نوے گرام چرس اور ایک پسٹل تیس پور برامت کر لیا خبر شامع کرتے ہیں ناروال سے بیرو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈپٹی کمیشن ناروال سید حسن رزار نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی حدایت پر مہارمزان میں سارفین کو ریلیف کے فرامی کے لیے ذریع انتظامیاں پوری طرح متحرک ہیں اس زمد میں فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل مارکیر سے عام بزار تک اشیاء کی قیمتوں کی کڑی نکرانی جاری ہے ڈپٹی کمیشن ناروال نے یہ بات سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کرتے ہوئے کہی ڈپٹی کمیشن ناروال نے اپنے دورہ کے دوران روز مرہ استعمال کی سبزیوں پھلوں کے نرخوں ڈیمانڈ سپلائی بارے استفسار کیا اور اپنی نکرانی میں آلو پیاس دیگر کی بولی کروائی انہوں نے کہا ہے کہ مام مقدس میں سارفین کو ریلیف کی فرامی اولین ترجیح ہے منڈی اور اوپن مارکیٹ میں نرخوں کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور چارجنگ زخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے روک کرتے ہیں گھوٹکی کا ہماری نمائن جلی رضا سومرو کی رپورٹ کی مطابق پولیس کارڈاکوں سے مبینہ مقابلے میں مگوی بچے کو بازیاب کرانے کا دعویٰ ایک ماہ قبل مگوی صاحب زادو ولد محمد اکرم چٹی کو اوبارو ٹوٹ بلازا سے مبینہ طور پر اگواہ کر لیا تھا خوفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ رونتی کچھے کے مقام پر ڈاکوں مگوی کو دوسری جگہ متقل کرے تھے پولیس کارڈاکوں سے بھاری اصلہ اور جدید ہتھیاروں سے مقابلے میں ڈاکوں مگوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے بازیاب مگوی مسلم کالونی اوبارو کا رہائشی ہے بازیاب مگوی بچے کو پولیس کاروائی کے بعد دورستان کے حوالے کر دیا جائے گا ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے ٹارگٹیڈ آپریشن کیا جا رہا ہے خبر شامی کرتے ہیں زلان ننکانہ ہمارے نمائندہ چاند علی کی رپورٹ کے مطابق جسلانی کران کے گاؤں میں ایک خاصہ پیش آیا جس میں اشواق احمد مصری کی بھینس مر گئی وجہ یہ بنی کہ پڑوسی کی بھینس کو سنگو سے پڑوس میں دوسری گھر کی بھینس اپنے قلعے سے جن ہی چھوٹی اور کی بھینس اسی جگہ دم توڑ گئی جس کی وجہ سے سب پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئے سب محلے دار وہاں جمع تھے ڈڈیال سفقہ سنساری کی رپورٹ کے مطابق وعدوں کی تکمیل کام التیزی سے جاری ڈڈیال بلوڈ بائی پاس سرک پر اسفالٹ ڈالنے کا کام شروع ہو گیا جو کل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا وزیر حکومت چودری ازر سادی کی خصوصی دلچسپی کے باعث آج یہ منصوبہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جانے کے پر کل قریب ہے جس سے ڈڈیال سٹی جانے والی عوام کی سفری مشکلات آسان ہو جائیں گی ڈڈیال شہر جانے کے لیے بلوڈ میں واقعہ پرائیویر سکولز حسبتاز کی وجہ سے کافی رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا عوام علاقے نے اس منصوبے پر کام مکمل کروانے پر وزیر حکومت چودری ازر سادی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے کام کو شروع کروایا تھا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز رپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز